اسلام علیکم ویورس آج ہم آپ کو ان جانور کے بارے میں بتائیں گے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے اور ان جانور کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات بتائیں گے کچھ جانور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کیلئے کیا ہے کچھ جانور کی خطرنا خسلتیں بیان کی گئی ہیں کچھ جانور اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں کہ انسان ان کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اس کی تعریف بیان کری اور کچھ جانور اللہ تعالیٰ نے اس لئے بنائے ہیں تاکہ انسان ان سے سبق سیکھیں یہ جانور کون سے ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں پہلے نمبر پہ ہیں چونٹیاں ان کا ذکر قرآن مجید میں اکلمان اور مہنتی کے الفاظ میں اس طرح کیا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے تو ایک چونٹی اپنے باقی ساتھیوں کو اپنے بلوں میں چھپ جانے کو کہتی ہے اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ فوج کے پاؤں تلے کچھ لی نہ جائیں اس واقعے کی ذکر سے میں پتہ چلتا ہے کہ چونٹیاں اکلمند ہوتی ہیں بندر اللہ نے بندروں کی مثال میں اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کا ذکر کیا ہے جب اللہ نے ایک جہودیوں کی قوم کو بندر بنا دیا تھا ان کی نام فرمانیوں کی وجہ سے شہد کی مکھیاں ان کا ذکر اللہ نے انسانوں کے فائدے کیلئے کیا ہے کہ کیسے اللہ نے ایک مکھی کو بنایا جو محنہ سے شہد بناتی ہے مختلف رنگوں کا اور شہد میں انسانوں کے لئے شفا ہے پرندے ان کے ذکر میں اللہ نے اپنی تخلیق بیان کی ہے کہ کیسے اس کی قدرت کے وجہ سے پرندے ہواوں میں اڑتے پھیتے ہیں اور ان کو کیا چیز سنبھالے ہوئے ہیں اللہ کے سیوا ان کو دیکھ کر انسان نے جہاز بنانا سیکھا اونٹ اونٹ اللہ کی وہ خاص مخلوق ہے جس کا ذکر خصوصی طور پر کیا گیا ہے کیونکہ اس میں اللہ نے بہت سی خصوصیات رکھی ہیں اونٹ کی آنکھوں میں تین پلکوں کی تہہیں ہوتی ہیں جو کسی بیریت کے ذرات کو آنکھوں میں جانے سے روکتی ہیں یہ اپنی پیٹ میں بہت دنوں تک کلیے پانی جمع کر لیتا ہے کیونکہ اس کے کوہان میں چربی ہوتی ہے جو پانی جذب کر لیتی ہے اس کے پاؤں بھی اللہ نے خاص مٹی میں چلنے کے لیے بنائے ہیں جو مٹی میں دھنسنے نہیں دیتے اس لیے اسی سہرائی جانور بھی کہا جاتا ہے گائیں گائیں انسانوں کے لیے فائدے مند ہیں کیونکہ یہ دودھ دہیں گوشت میں اثر کرتی ہیں بھیڑ بھیڑ بھی انسانوں کو گوشت اور اون مہیا کرتی ہیں اور اس کا ذکر اس واقعے میں کیا گیا ہے جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو زبا کرنے لگے تو اللہ نے ان کی جگہ ایک بھیڑ بھیج دیا کتہ کتہ انسانوں کا دوست ہوتا ہے اور ان کی مویشیوں کی اور گھر کی حفاظت کرتا ہے گدہ گدے کی آواز کو سب سے زیادہ خراب آواز کہا گیا ہے اور انسانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ گدے کی آواز کی طرح زور زور سے مات چلاو ہاتھی ہاتھی کو اللہ نے طاقت و جانور کہا ہے مگر اللہ کے غصے کے آگے کسی کی طاقت اہمیت نہیں رکھتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کی قوم کو تباہ کر دیا تھا مکھی مکھی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے مگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتی ہیں کہ کسی کی حمد نہیں کہ وہ ایک مکھی ہی بنا دے اور اس میں جان ڈال کر دکھا دیں مینڈک مینڈک اللہ نے ایک قوم پر عذاب کی صورت میں نازل کیا تھے ہدھد ہدھد وہ پرندہ ہے جس کی اکرمندی کی تعریف کی گئی ہے شیر شیر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک خطرناک جانور کہا ہے جینگر جینگر کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اور قیامت کے دن انسان جینگروں کی طرح اللہ کے حضور پیش ہوں گے یعنی اتنی تعداد میں ہوں گے مچھر مچھر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے مگر یہ بہت سی بیماریاں پھلانے کا باعث بنتا ہے بٹیر بٹیر انسانوں کی کھانے کے لیے فائدہ مند پرندہ ہے کووہ کووہ ایک چلاک جانور ہے جس نے انسان کو سکھایا کہ کس طرح اپنے مردی زمین پر دفن کرو سام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا اسہ زمین پر پھینکا تو وہ ایک سام بن گیا مکڑی مکڑی کا گھر سب سے نازک ہوتا ہے مگر وہ بہت محنہ سے جالہ بناتی ہے سور سور ایک گندہ جانور ہے جس کو کھانا حرام ہے دھیمک دھیمک کا ذکر اس واقعے کے لحاظ سے کیا گیا ہے جب حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ جنوں سے کام کروا رہے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا مگر جنوں کو کافی عرصے کے بعد اس وقت پتا چلا جب دھیمک نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کا آسا جس سے وہ کھڑے تھے کھا لیا اور وہ گر پڑے بھیل مچھلی بھیل مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو چالیس دن تک اپنے پیٹ میں رکھا تھا بھیڑیا بھیڑیے کو ایک چلاک اور خطرناک جانور کہا گیا ہے جی تو ویورس کیسی لگے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ہمیں اپنے کمیرس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا پیل دی نیکس ویڈیو اللہ حافظ